اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے والی ہوں سوفے پر کور چڑھانے کا طریقہ بعض جو سوفہ لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر کور چڑھانا ہوتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے بہت ہی تنگی ہوتی ہے آج میں نے سوچا کہ آج میں اس کا طریقہ بتاؤں آپ کو کہ یہ سوفے کے اوپر کور کس طریقے سے چڑھتا ہے یہ سوفے کا کور میں آپ پرچیز کر کے لے کی آئیوں آج میں خرید کے لے کی ہی شوق سے یہ دیکھیں اب جب ہم گھر پہ لے کے آتے ہیں تو اس کو سمجھ رہی آتی کہ ہم نے کس طریقے سے سوفے پہ کور کو بچھانا ہے اور یہ ہے بھی چونوارا کور سائد چونوارے کور ہے اس پہ مشکل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اُلٹی سائیڈ میں جب کر دوں گی کور کی ایک سائیڈ جو ہے چھوٹی ہے یہ اور یہ والی سائیڈ ہے یہ بڑی ہے جو کھولی سائیڈ ہوگی چھوٹی سائیڈ جو ہوگی وہ جائے گی اوپر والے سائیڈ اور جو بڑی سائیڈ ہوگی بڑی سارا جو کپڑا جہاں پہ گھیر زیادہ ہے چون زیادہ ہے وہ نیچے والے سائیڈ پہ آئیں گی بس ملی گا ہے اب ہم اس کو بچھاتے ہیں کہ سائیڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ لیکن یہ لائن بنی ہوئی ہے اس کی اور یہ نوک ہے یہ کونہ ہے چونوارے اس کا کونہ ہے اس کو ہم اس کو اچھے سی سیٹ کرنے گا یہ اچھے سی سیٹ ہوگی ہے ادھر سے وہاں سے میں نے سیٹ کر دیا اور یہ وہاں جو کونہ میں نے پکڑ کے چونے میں نے اس کے اندر اور اس کو میں نے یہاں سے سیٹ کرنے گا یہ سیٹ ہوگیا یہ جو ڈارک کلر کا کپڑا لگایا ہے جو ایک سائٹ پہ لگایا ہے یہ آنا ہے سائٹ پہ اور اس کی ہتھی پہ جو ہتھی بنی ہوئی ہے اس کی ہتھی پہ آئے نا اور اس کو سیٹ کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اس لئے آپ اس کو دو دن لگتے ہیں اس کو سیٹ ہونے کے لئے جب یہ بیش جائیں گے کور جب استعمال ہونے لگیں گے تو پھر یہ اس کی چونے بھی سیٹ ہو جائیں گے ابھی میں آپ کو سیٹ کر کے پورا اس طریقے سے اس کو پکڑیں گے ہم اور اس پہ بھی ہم نے نشان ڈالے ہیں یہ تھوڑا سا یہ مشکل ضرور ہے مگر جس وقت یہ سیٹ ہو جائے گا بیٹھ جائے گا ڈالے ہیں اس کے اوپر اور یہ دیکھیں چونے اس کی سیٹ ہوگی ہے اچھے سے ہمیں اس کو کبر کرنا ہے یہ بڑا سائٹ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اسی طرح میں پورا سائٹ سیٹ کر دیتی کپڑے کو دبا دیا ہے اور چنوں کو ہمیں سیٹ کرنا ہے چنوں کو جب سیٹ کریں گے ہم یہ ریکھیں کتنی خوبصورتی سیٹ ہونے میں دو دن لگتی ہے جب ہم بچھا رہیں گے اس کے اوپر جب بیٹھیں گے تو یہ چنے جو ہیں بہت اچھے سے سیو دیں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے چنوں والا جو سوفوں کا کبر ہے ہمارا بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور بیچ گیا ہے اتنا خوبصورت سا سوفوں کا کبر آسانی کے ساتھ میں نے آپ کو بچھانے کا طریقہ بتا دیا ہے یہ بہت ہی اور ایزی طریقہ ہے اب ہم ٹو سائٹ جو ٹو سوفا ہے وہ اس پر چڑھائیں گے پھر ہم ٹری پہ ٹری پہ ہم نے چڑھا دیا اب ون پہ چڑھائیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس کو چڑھا سکتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب میں بھی پہلی دفعہ لے کے آئی تھی میں اسی طرح پریشان ہو رہی تھی جب میں نے دیکھا اس کو اچھے سے دو تین دفعہ اس کو غور سے دیکھا کہ میں نے اس اس کو کس طریقے سے کور کو چڑھانا ہے تو مجھے سمجھا ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ سوفی کے کور کو بھی ہم اسی طرح بچھائیں گے یہ چھوٹا سائز ہے وہ ہم پیچھے کر دیں گے جو بڑا سائز ہے اس کو میں نیچے کر دوں گی اس طریقے سے ہی پکڑ کے میں نے اس کو لیچا دیں گے تھوڑا سکتا مشکل ضرور لگی ہے مگر جس وقت بیچ جائے گا تو بہت خوبصورت جائے گا اس کو ہم نے اس والی چیز کو کھیچ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے اس کو ہمیں چونے ہم نے ٹھیک کرنے ہی اچھے سے ہاتھ سے ٹھیک کریں گے ان چونوں کو اچھے سے ہاتھ سے پریس کرنا ہے پریس کر کے ہم نے اس کو اندر کر دینا ہے ہاتھ سے یہاں سے بھی چونے ٹھیک ہونی چاہیے اور یہاں سے بھی چونے ہماری اندر جانی چاہیے میں نے اچھے سے اس کا کور چڑھا لیا یہ دیکھیں کتنا اچھا خوبصورت طریقے سے ہمارا سوفے کا کور بھی چکا ہے یہ ٹو والا بھی ہو گیا تھری والا بھی ہو گیا آپ میں ون والا کروں گی ون والے کو چڑھا کے آپ کو دکھاتی ہوں ون والا کیسے چڑھا ون والے کا بھی یہ چھوٹا حصہ پیچھے جائے گا اور بڑا والا حصہ جو ایف فرنڈ کا وہ آگے آئے گا یہ بھلا اب اس طریقے سے پیچھے کر کے اُٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں آرام سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں ہم نے ایک سائٹ ہم نے اس کی پکڑ لیا اور اس کو اس سائٹ سے صحیح کرتے ہیں ہم ون بھی سوفے پہ کور بیچ گیا ہے بہت اچھے سے ٹو پہ بھی ہم نے کور چڑھا لیا بہت اچھے طریقے سے میں نے آپ کو سوفوں پہ کور بیچ چکی ہیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت ہمارے کمرے میں لگ رہے ہیں کور بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہیں ضرور ٹرائی کرئیے گا لے کے آئیے گا پریشان نہ ہوئیے گا تھوڑی سی مشکل ہے بس تھوڑی سی مشکل کے بعد پھر بہت ہی اچھے سے کور سیٹ ہو جائیں گے اب جیسے ہم اس پہ بیٹھیں گے اور یہ چونے جو ہیں بہت اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے میں چونے دکھاتی ہوں آپ کو یہ جو لاسٹک ڈالا ہوتا ہے چونے ہوتی ہیں یہ اچھے سے بیٹھ جائیں گے اور سوفے کور ہمارا بہت ہی خوبصورت لگے گا میری ریسپ اچھی لگ رہی ہے میرے ٹیس اچھے لگ رہے ہیں میرے جو میں بتا رہی ہوں آپ کو چیزوں کے بارے میں آپ کو اگر اچھی لگ رہی ہے تو پریز میچین کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں